اسلام علیکم ٹرائکا کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عتیق رحمان اپنے ناظرین کے لیے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوئے ہیں ہم نے آج سے کچھ دن پہلے ایک پانچ مرلہ گار کی ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر ہم نے کنسٹرکشن کاسپ بھی بتائی تھی اور اس کے علاوہ اس کا مٹیریل بھی جو اس کی مٹیریل کی کوانٹیٹی تھی وہ بھی بتائی تھی ابھی میں اس ٹائم مجود ہوں زمر ویلی کے اندر آپ اکثر دیکھ ہماری جو اس چینل پہ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ زمر ویلی کے حوالے سے ہوتی ہیں آج بھی میرے آپ اکم میں دیکھیں گے تو سائٹ پہ کنسٹرکشن کا بھی کام لگا ہوا ہے اور گرب بھی کافی تیزی سے بن رہے ہیں زمر ویلی میں ہم اکثر آپ نے انٹرو کرواتے ہیں یہ مین کشمیر آئی وی کے اوپر اور ایٹین سے پہلے ہے تو آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے چار مرلا اور پانچ مرلا کے اندر ڈیفرنس کیا ہے میں نے جو ویڈیو پیچھے پانچ مرلا کی بنائی تھی اس پہ بہت سارے دوستوں نے کمنٹ کیے تھے جی آپ ہمیں نقشے کے ساتھ بتائیں اور اس کے سکیر فٹ کی بھی ہمیں کاسٹ بتایا کریں تاہاں کہ کہیں پہ چھ مرلا سات مرلا یا سائز میں ڈیفرنس ہوتا ہے تو ہمیں اس کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ بھی آئیڈیا ہو جائے تو اسی لیے میں آج مجود ہوں اس ٹائم یہ جو چھات لگ رہی ہے اس کے اوپر شٹرنگ کا کام جو ہے وہ جاری ہے یہ چار مرلا کا گھر ہے اس سے پہلے پانچ مرلا کی بنائی تھی آج ہم چار مرلا کے اوپر کھڑے ہیں ہمارے ساتھ جو سائیڈ کے اوپر لیبر ہے وہ بھی مجود ہے جو ان کے کنٹریکٹر ٹھیکے دار ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شٹرنگ کا بھی کام ہو رہا ہے ان کے ساتھ آپ کو میرے یہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ بھی دو جو گھر بن رہے ہیں یہ بھائی گھر بنوا رہے ہیں ان کے تین چار اپنے گھر ہیں بھائیوں کے تو یہ انہوں نے ایک ساتھ اکٹھے شروع کی ہیں یہ سارے چار چار مرلا کے گھر ہیں تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے جو ایک بھائی کا کوئیسٹن تھا آپ پر سکیر فٹ کے حساب نقشے کے حساب کے ہمیں بتایا کریں بھائی جن پانچ مرلا ہو چار مرلا ہو اس میں تقریباً سیم نقشہ ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا اس کے سائز میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے جیسے پانچ مرلا کے سکیر فٹ آ جاتے ہیں بارہ سو پچاس اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ پچیس پچاس ہوتا ہے یہ چار مرلا کی جو کٹنگ ہے یہ پچیس چالیس کی ہے اس کا جو ہے وہ ایک ہزار سکیر فٹ ہوتا ہے تو اب اگر ہم اس کی بات کریں کے حوالے سے اس سلسلے میں ہم سائیڈ کے اوپر موجود جو کنٹریکٹر ہیں جو ٹھیکے دار ہیں ان سے بھی بات جی ہم چار مرلا کے جو چھت کے اوپر کھڑے ہیں ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ لیبر بھی کام کر رہی ہیں یہاں کے جو آنر ہیں ان کے دوست بھی یہاں پہ کھڑے ہیں انہوں نے پہلے یہاں پہ ایک دو اپنا گھر بنایا ان کے دوست ہیں انہوں نے بھی بنایا تو وہ اسی سلسلے میں آج یہاں پہ موجود تھے ہماری ویڈیو میں میں نے پہلے بھی بتایا بھائیوں نے کافی سارے گھر بنوائیں بھی ہیں اور آگے دوستوں گہرہ کو بھی یہ جو ہے نا وہ یہاں پہ بنا کے دے رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو پانچ مرلا اور چار مرلا کے اندر ڈیفرنس کیا ہے مٹیریل کے حوالے سے اس کی کافٹ کے حوالے سے اور اس کے جو نقشہ ہوتا ہے اس میں سائز کے اندر کتنا ڈیفرنس آتا ہے اسلام علیکم اچھا رفان صاحب ہماری کچھ دن پہلے آپ سے بات ہوئی تھی پانچ مرلا کے حوالے سے ابھی ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پانچ اور چار مرلا کا ڈیفرنس بھی بتا دیں اس کے سائز کے حوالے سے کتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے مٹیریل کے اوپر اور کاسپ کے اوپر یہ دونوں چیزیں ہمیں تھوڑی سی بریف کر دیں ہم نے پانچ مرلے کا پہلے گھر بنوایا تو اس پہ ہمارے تقریباً جو بنیادوں سے اوپر ہے ساڑھے اکیس ہزار اینٹ لگی ہے صحیح اور یہ چار مرلے بنوا رہے ہیں تو اس میں ساڑھے سترہ اٹھارہ ہزار گھر پہ اینٹ لگ رہی ہے یہ ساڑھے سترہ اٹھارہ ہزار بتا رہے ہیں آپ سنگل سٹوری سٹرکچر سنگل سٹوری ہم بنوا رہے ہیں نا پنا پانچ مرلے پہ آپ نے کتنا بتایا پانچ مرلے پہ کریباً ساڑھے اکیس لگی تھی ساڑھے اکیس ہزار اینٹ لگی ہے پانچ مرلہ سٹرکچر اور ساڑھے سترہ اٹھارہ ہزار لگے گی چار مرلہ سنگل سٹوری لگ رہی ہے یہ ہمارے بن رہے ہیں نا یہ دو تین سٹرہ اپنے شروع کیے ہوئے ہیں ساڑھے سترہ سے اٹھارہ ہزار روپ ہے ساڑھے سترہ سے اٹھارہ ہزار اینٹ جو ہے نا وہ لگ رہی ہے صحیح اگر یہی بات میں آپ کو ڈبل سٹوری میں پوچھوں کہ آپ نے بتایا ہے بیس ہکیس ہزار پانچ مرلے پہ چار مرلہ کے اوپر سترہ سے اٹھارہ ہزار ہے یہ سنگل سٹوری اگر ڈبل سٹوری پہ آ جائیں تو اس میں کتنی ٹوٹل لگے گی بس اس کو ڈبل کر لیں دونوں اگر آپ کہہ لیں کہ بیس ہکیس ہزار نیچے ہے چالی سے بیتالیس ہزار پانچ مرلے پہ ہم نے دوسری منزل اپنی بنوارے ہیں وہ اس پہ بھی جو ہماری نیچے لگی تھی جو ٹیک دار نے ہمیں نیچے بتائی تھی وہ ہی ہماری اوپر لگ رہی ہے بنیادیں جو ہیں وہ ایکسٹرا ہوتی ہیں وہ اس ہیٹ پہ ہماری تقریباً آٹھ ہزار بنیاد پہ لگی ہے اس پہ ساڑھے دس ہزار بنیاد پہ لگی ہے بنیادوں کے اوپر تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے کسی جوگہ پہ ہم یہ آپ کو بات واضح کر دیں یہ جو عرفان صاحب ہمیں کونٹیٹی بتا رہے ہیں نا ہنٹوں کی یہ لینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے فلنگ والا پلارٹ خریدا ہوا ہے یا سولیڈ پلارٹ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پلارٹ کو دیکھتے ہوئے اس کی بنیادوں کی جب ایکسیویشن کی جاتی ہے اگر تو نرم سائل ہو مٹی نرم ہو تو پھر آپ کو بنیاد ڈیپ نی لے کے جاتی لے کے جانا پڑتی ہے اگر آپ کا پلارٹ سولیڈ جوگہ پہ ہے تو پھر آپ ڈائی تین کچھ سے بھی اپنی بنیادوں کا آگاز کر سکتے ہیں سوائل ٹیسٹنگ ہم اکثر اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں سوائل ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ ساٹھ ستر لاکھ ہسی لاکھ یا کروڑ روپے اپنے گھر کے اوپر لگاتے ہیں تو دس سے بیس ہزار روپے سوائل ٹیسٹ کا لگتا ہے اس سے آپ کا مائنڈ کلیر ہو جاتا ہے کیا زمین جہاں پہ ہم نے گھر بنانا چاہ رہے ہیں وہ نرم مٹی والی زمین ہے یا ہارڈ ہے سخت زمین ہے تو اس سے آپ کا جو ہے وہ بنیادوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنا نیچے جانا ہے بنیادوں کو لے کے یہاں آپ نے ڈائی تین فوٹ سے شروع کرنی ہے تو یہ جو انٹوں کا بتا رہے ہیں پہنچ سات آزار انٹ کا بنیادوں پہ ڈیفرنس آ جاتا ہے یہ ہم آپ کو رفلی اسٹیمیٹ بتا رہے ہیں اچھا عرفان صاحب یہ تو آپ نے ہمیں انٹوں کا بتا دیا اب اگر مین کچھ چیزیں ہوتی ہیں گھر کے اندر جس میں آپ کہہ لیں کہ سیمٹ انٹ اور سریعہ اب آپ نے ہمیں انٹ کا تو بتا رہے ہیں اسٹیمیٹڈ یہ بتا سکتے ہیں کتنے بیگ جو ہیں یہ اس چنائیوں کے اوپر یا سٹرکچر چھات تک اسٹیمیٹڈ جو سیمٹ کے بیگ ہے وہ کتنے ہمیں ٹھیکدار نے بتایا نا جی ڈبل سٹوری پہ آپ کے جو نا ساڑھے تین سو بیگ لگیں گے لیکن وہ کم ہوئے تو قریبا ہم اس وقت چار سو بیگ ہمارا ڈبل سٹوری پہ لگا ہے جس میں سٹرکچر چھاتے ہیں دونوں اور سٹرکچر نیچے بنیادیں یہ وہ جو تروازوں کے اوپر ڈالتے ہیں وہ بیم شیم وہ کالم چار ایک سو بیگ ہمارا لگ گیا ہے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ساڑھے تین سو سے لے کہ چار سو تک بیگ لگ جاتا ہے ڈبل سٹوری سٹرکچر کے اوپر تو اگر اس کو آپ چار مرلا میں بھی جائیں تو یہی فرق ہے اس میں کوئی ڈیفرنس ہوگا ہم سیمڈ میں کتنا کم پڑھ جائے ہم نے لگوایا تھا تو وہ اس پہ ہمارا تقریباً اس کا اور اس کا اسی بیگ کا فرق پڑا ہے چار مرلا گھر پہ اور پانچ مرلا کا گھر کا ڈیفرنس جو ہے وہ اسی بیگ ہے فرق پڑ گیا ہے مطلب سیمڈ میں تو اگر سریعے کی بات کریں تو اریفان صاحب یہ بتائیے گا جس میں سٹیر بنیادیں جو اس کی فنڈیشن میں آپ بھیم ڈالتے ہیں وہ اور چھات کالم یہ سریعہ کتنا تقریباً لگا ہے پانچ مرلا پہ ہمارا ساڑھے تین ٹن لگا تھا صحیح اس پہ ہمارا تقریباً پونے تین ٹن چار مرلا کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں پونے تین ٹن اور جو پانچ مرلا کا گھا رہا ہے اس کے اوپر تین ٹن ساڑھے تین ٹن سریعہ لگا یہ تین سوٹر کا کتنا ہوتا ہے چار سوٹر کا یہ سارا چار سوٹر ہی اس میں یوز ہوتا ہے تین سوٹر کا اس نے ہم سے مگوایا ہے پانچ مرلے پہ بیس من مگوایا تھا باقی چار سوٹر تھا اس پہ ہم سے وہ نے مگوایا ہے سولہ من چار سوٹر کا تین سوٹر کا باقی چار سوٹر ہے صحیح تو یہ ناظرین ہم نے آپ کو آج بتایا ہے اس کے اوپر جو اینٹ کا کام ہے وہ کتنے اینٹیں لگیں گی اینٹ کی کتنی کاسٹ آئے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو سیمنٹ کی کونٹیٹی بتا دی سریعہ کی کونٹیٹی بتا دی اب اگر بات کریں گے کرش اور ریت کی اس میں ہمارا جو خیال ہے اپنا خیال بتانے سے پہلے ہم ان سے پوچھیں جو انہوں نے پریکٹیکل ہی کیا ہے تاکہ آپ کا یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے عرفان صاحب صرف ایک آخری ہمارا سوال یہ بتا دیں کہ اس کے جو سٹرکچر کے اوپر آپ کا ریت اور جو کرش ہے وہ کتنے ڈمپر یوز ہوتے ہیں یہ ہمارا لگا ہے جی اس پہ ڈبل سٹوری پہ ہمارا لگا ہے تقریبا دو بڑے ڈمپر تھے اور جو چار مرلے پہ اور پانچ مرلے جو بنویا تھا اس پہ ہمارے تقریبا تین ڈمپر لگے تھے صحیح یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی پانچ مرلہ کے حوالے سے اور چار مرلہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ جو ہم اس ٹرم موجود ہیں وہ چار مرلہ کی چھت میں اس سے پہلے ہمارے چینل کے اوپر پانچ مرلہ کے حوالے سے ویڈیو تھی آج ہم نے لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ اس لئے آپ نے کلائنٹس کو بتا دیا کہ بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کے بعد ہمیں یہ قویسٹن کیے تھے کہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ بھی بتا دیا کریں اس آئیٹم کے اوپر کتنی کاسٹ آئے گی فار ایزیمپل برکس کتنے کی آتی ہیں سریعہ کتنے کی آتا ہے تو یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے اپنے ناظرین کو یہ ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جی چار مرلہ اور پانچ مرلہ کے اندر جو ڈیفرنس کا مٹیریل کے حوالے سے اس کی کاسٹ کے حوالے سے ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ نگے بھائی